بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی تحیت تحامی السید الوحی والسراج المزی والکوکب الدری صاحب الوکار والسکینہ المدفون بی ارز مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرت تیبین تحرین الماسومین اللذین ازباللہ مردسا وتحرہم تطہیرہ صلوات اما بعد وقت کالا تبارک وطالعا فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْءُ اَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَعَنَا وَنِسَعَكُمْ وَانْفُسَنَا انْفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ سلوات محترم سامین سلوات کائنات کی واحد عبادت ہے جس میں مابود خود شریک ہوتا ہے اس لئے سلوات مل کر اور باوازے بلند پڑھا کریں سلوات پاکرب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے مکتبِ حسینِ تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائی ہیں نمازِ حسین میں بیٹھ کر جتنے آسو آپ نے بہائے ہیں پاکرب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ قبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے میر مالک میر خالق میر رازق رزاق میر رب جو جو حاضرینِ مجلس ہے ناظرینِ مجلس ہے سامینِ مجلس ہے یا زاکرینِ مجلس ہے بانینِ مجلس ہے میر خالق وہ تو خود بھی اپنی دعاؤں سے اتنا واقف نہیں ہیں جتنا تو واقف ہے ان کی ہوتھوں کی جنبش کو نہ دیکھ ان کے لرستے کاپتے ہاتھوں کو نہ دیکھ ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو نہ دیکھ وہ اپنے مطابق طلب کرتے ہیں تو اپنے مطابق عطا فرما اس کی وجہ ہے محترم سامین مجھے معلوم ہے کہ کافی دیر سے آپ شریکِ عبادت ہیں اور انسان جتنی دیر بیٹھا رہے تھکاوٹ ہوئی جاتی ہے چل کر آنے کی تھکان بھی ہوتی ہے بیٹھنے کی تھکان بھی ہوتی ہے اور صبح سے سن سن کے انسان سن ہوئی جاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ ساری کی ساری تھکاوٹے جسموں کو ہوا کرتی ہے عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی اپنے عقیدوں کو تھکنے مد دیجئے گا کیونکہ جس عبادت کے خاطر آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں وہ کائنات کی واحد عبادت ہے جو آپ کی جنت کی زامین ہے عبادتیں تو بہت سی ہیں نا نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں لیکن نماز آپ کی جنت کی زامین نہیں ہے میں وسوق سے کہہ رہا ہوں جس نے خاموش رہنا اس کی اپنی مرضی جو تھک چکا ہے وہ بے شک باقی احباب کی طرح تھوڑا اڑ جائے تھکان دور کر کے پھر آ جائے لیکن یہ ذکر ان کا ہے جو کبھی نہیں تھکتے تھکنے والوں کی یہاں گنجائش ہے ہی نہیں اب ویسے بھی بانے کی حیثیت ہے میرے والد میرے نانا میرے دادا استاد اسی گھرانے میں ایک عرصے سے ذکر محمد و آل محمد مصروف رہے اور اس کے بعد دیکھئے یہ راہیں وہی رہتی ہیں رہوار بدل جاتے ہیں ذکر وہی رہتا ہے اسکار ذکر کرنے والے بدل جاتے ہیں مجلس وہی رہتی ہے بانی بدلتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ذکر ازل سے ہے رہے گا بعد تک رہے گا کوئی ہے کل کو نہیں ہوگا کل کے بانی اور تھے آج کے اور ہیں کل کے اور ہوں گے کل کا مجمع اور تھا آج کا اور ہے کل کا اور ہوگا لیکن ذکر حسین کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے کل بھی وہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدلتے رہے وہ آدم کے بعد ہیں اور جن کا ذکر ہے وہ آدم سے پہلے کا ہے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نارہ حیدری دیکھئے یہ تھکافٹوں کو قریب مت آنے دیں کیونکہ ذکر ان کا ہے کہ جن کا ذکر کرنے والے کبھی تھکتے نہیں ہیں جن کو کبھی موت آتی نہیں ہے اور یہی ذکر کا صدقہ تو ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کہ جناب آپ کو کیا ہو جاتا ہے جدر جاتے ہیں علی علی کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے میں ان کا تمہاری اپنی مجبوری ہے ہماری اپنی مجبوری حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ جناب مجبوری کیسی میں ان کا خون کی شرافت کی مجبوری ہے جو علی علی کرتا ہے وہ بھی اپنے خون سے مجبور ہو کے کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ بھی خون سے مجبور ہو کے کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی علی کرنا آسان تو نہیں ہے یہ ایسے ہی ہر کوئی علی علی نہیں کر دیتا آپ حیران ہوتے وہ مجلس میں نہیں آتا وہ مجلس میں نہیں آتا وہ مجلس میں نہیں آتا نہیں اس پہ حیران نہ ہوا کریں مجلس میں آنے کے لیے اور علی علی کرنے کے لیے ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے کیونکہ نجس شخص اس ذکر کے قریب تو آ نہیں سکتا اللہ نے شرط لگا دی نا کہ دیکھو کیا یہ سمجھتا ہے کہ نجاستوں سے بننے والا انسان میری پاک جنت میں چلا جائے گا میں نے کہا رب العزت جب یہ نجاستوں سے بننے والا تیری جنت میں جا نہیں سکتا تو ہم نے وفد تو بھیجا نہیں تھا کہ ہمیں نجاستوں سے پیدا کر دے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر تو اللہ نے کہا ذرا عقل سے کام لے ہوش سے کام لے اگر میں نے نجاستیں دس بنائی ہیں تو پاک کرنے والے بھی تو چودہ بنائے ہیں یہ ایسی نجاست ہے ویسا پاک کرنے والا تلاش کر تجھے کس نے کہا ہے کہ تُو نجاستوں میں زندگی گزار دے نہیں عزیزوں پاک کرنے والا تلاش کرو بناو نہیں بنانے کا حکم نہیں ہے کہ جی وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بنا لیا نہیں اللہ نے کہا ہے دیکھو جو میری طرح سے آئے گا اسے تمہیں بنانے کا حکم نہیں ہے ماننے کا حکم ہے کیونکہ جسے تم بناتے ہو وہ تم جیسا ہوتا ہے جسے ہم بناتے ہیں وہ ہم جیسا ہوتا ہے تم مشکلات میں گھرے رہتے ہو تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلوں میں گھرا رہے گا اور جب مشکلوں میں گھر جاتا ہے تو آواز دے کر کہتا ہے اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا لیکن جسے ہم بنائیں گے وہ حلال مشکلات بھی ہوگا وہ مشکل کشا بھی ہوگا اور یاد رکھنا جسے تم چنوگے وہ تمہارے گھر سے آئے گا جسے ہم بھیجیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا جسے تم بناوگے وہ مٹی کا بناواؤگا جسے ہم بنائیں گے کیونکہ ہم نورِ سمواتِ والعرض ہیں ہمارا بنایا ہوا بھی نور ہوگا اور سنتے ہو جسے ہم بھیجیں گے وہ ہم جیسا ہوگا جسے تم بھیجوگے وہ تم جیسا ہوگا اس میں تمہاری جھلک ہوگی اس کی ناگ تم جیسی ہوگی اس کے کان تم جیسے ہوں گے اس کا چہرہ تم جیسا ہوگا اور جسے ہم بھیجیں گے یاد رکھنا وہ این اللہ بھی ہوگا وہ وجلہ بھی ہوگا وہ لسان اللہ بھی ہوگا وہ جمع اللہ بھی ہوگا وہ ید اللہ بھی ہوگا اور یاد رکھنا جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہوگا اور جو اس کا دشمن ہے وہ لانت اللہ بھی ہوگا توجہ ہے کہ نہیں ہم پاگل نہیں ہیں ہم دیوانے نہیں ہیں کہ ہم ہر ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا چہرے آ کر دیکھو تو صحیح نام علی پہ مسکراتے کتنا ہیں سن کر نام علی میں یوں مسکر آیا پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے نام علی سن کر مسکرانا آسان نہیں ہے سن کر نام علی میں یوں مسکر آیا پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر ایک کو نعمتِ عشقِ علی ملتی نہیں اس کے لیے پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے ہر ایک ان کے قریب نہیں آ سکتا کہتے ہیں جی نماز کا ذکر نہیں کرتے روزے کا ذکر نہیں کرتے حج کا آپ بتاتے نہیں بھئی حج کا ہر ایک کو پتا ہے کہ عمرے پہ شروع ہوتا ہے بکرے پہ ختم ہو جاتا ہے کیا میں ڈیٹیل بتاؤں بھئی جاتے جو حج پر ہو قبلہ بھی تشریف لے زیادہ دیر زحمت دوں گا نہیں بانی کی حیثیت سے جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں حج صاحب کدھر جا رہے ہو جی اللہ کے گھر کا تواف کرنے میں نے کہا کس کا بیت اللہ کا توجہ کا تعلیم ہوں یہی ہے نا کس کا تواف کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کا میں پوچھ سکتا ہوں یہ بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے کیوں ہیں بیت اللہ کا کیا معنی ہے اللہ کا بھئی سب یہی کہتے ہیں نا قبلہ توجہ کا تعلیم ہوں دعائیں لینے کے خاطر میں ممبر پر حاضر ہوتا ہوں بھئی عربی زبان کے اندر بیت بھی گھر کو کہتے ہیں دار بھی گھر کو کہتے ہیں محل بھی گھر کو کہتے ہیں مکان بھی گھر کو کہتے ہیں ذرا مسلمانوں سے پوچھو تو سعی یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بیت اللہ کے طرف رخ کر کے جب حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ کے جو رٹ لگائی ہوئی ہے بیت اللہ کے اصل معنی ہے کیا یہ اللہ کے گھر کو دار اللہ کیوں نہیں کہتے یہ اللہ کے گھر کو محل اللہ کیوں نہیں کہتے یہ خاموشی ذرہ دور کر دیجئے آپ کے تھکاور جتنی دور کرنی تھی میں کر چکا اب یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے احساس کرتا رہا تو لوگوں نے کہنا ہے جی کیے کر کے گیا وان ہی وٹیندہ گیا توجہ ہے کہ نہیں آپ کا اپنا علاقہ آپ بہتر جانتے بھئی مجھے بتائیں تو سعی علماء سے پوچھئے اس کو بیت اللہ کہتے کیوں ہیں دار اللہ کیوں نہیں کہتے اور جب میں نے عربی لغت کھول کے دیکھیں تو میری عہرت کی انتہاں نہ رہی دار اس گھر کو کہتے ہیں جو بن جائے مکمل تو ہو جائے لیکن مالک مکان اس میں رہا نہ ہو عربی لغت میں ایسے گھر کو کہتے ہیں دار کیونکہ مکان بننے کے لیے گھر بننے کے لیے فیملی کا ہونا ضروری ہے اور جس گھر کا صرف دائرہ کھچا گیا ہو اسے کہتے ہیں دار توجہ کا طالب ہوں اور بیت کس گھر کو کہتے ہیں آپ کی اور میری حیرت کی انتہاں نہیں رہ گی جس وقت میں بیت کے معنی بتاؤں گا اتنا تو ذہن میں آگیا ہے نا کہ دار اس گھر کو کہتے ہیں جو مکمل ہو جائے مالک مکان رہائش رکھے نہیں عربی لغت میں ایسے گھر کو کہتے ہیں دار اور جب میں نے بیت کے معنی پڑے تو بیت عربی لغت میں ایسے گھر کو کہتے ہیں جو مکمل ہو جائے اور مکمل ہونے کے بعد مالک مکان کم از کم تین دن اور تین راتیں اس میں گزارے ایسے گھر کو کہتے ہیں بیت نہیں 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 اس قسمے کا پچھلا زلہ جو ہے نا وہ ابھی بھی خاموش ہے دیکھیں نامِ علی ہے یہ ہاتھ بلند کر کے لینا چاہیے اور پہلے آدمے سے آخری آدمے تک نعرہ دوبارہ لگوا رہا ہاتھ بلند کر کے پہلے آدمے سے آخری آدمے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری بھئی یہ عبادت ہے آپ عبادت کرنے آئے بیٹھیں بھئی ایسے گھر کو جہاں پہ مالک رہائش رکھے کم از کم تین دن تو ایسے گھر کو عربی لغت میں کہتے ہیں بیت تو ذرا اللہ سے میں پوچھنا لوں یا رب العزت بتا تو صحیح گھر تُو نے بنوا تو لیا کیا اس میں رہائش رکھے گا اللہ نے کہا دیکھ اگر میں گھر میں آ گیا تو میں لا مکا نہیں رہتا اگر میں چار دیواری میں آ گیا تو میں لا محدود نہیں رہتا میں انہیں پھر مسلمانوں کو منع کر کہ تیرے گھر کو بیت نہ کہیں اللہ نے کہا نہیں میں اسے بیت بناوں گا میں اسے بیت بناوں گا میں انہیں کہا رب العزت تُو آئے گا نہیں کسی کی جرت ہے نہیں کہ اس میں رہ جائے ایک رہنے والی تھی اسے گھر سے نکال دیا تو پھر کہا دیکھو میں اعلان کرتا ہوں کوئی ہے بھری دنیا میں اس خاموش مجمع میں مجھے ایک اٹھ کے بتا دے کہ کس نے اعلان کیا ہو اللہ نے کہہ دیا کوئی ہے بھری دنیا میں کہ جو میرے گھر کو دار سے بیت بنا دے ساری کائنات خاموش ہو گئی ایک آواز آئی وہ بھی مولا مشکل کشا کی ماں کی کہ یا رب العزت میں تیرے گھر میں تین دن رہوں گی تین دن رہوں گی تیرے دار اللہ کو بیت اللہ بناوں گی لیکن بتا تو صحیح بدلے میں دے گا کیا اللہ نے پکار کر کہا اچھا تو میری یہ مشکل حل کر دے میں بدلے میں بہت بڑی چیز دوں گا آج ہم سارے یہاں گویڑ نہ کر لیں گویڑ والا علاقہ ہے نا ہم سے روز بحث ہوتی ہے کہ جی یہ بھی اہلِ بیت ہیں یہ بھی اہلِ بیت ہیں یہ بھی اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت کا لباس پھسا پھسا کے دوسروں کو پہنایا جاتا ہے تو ذرا اللہ سے پوچھو تو صحیح کہ بیت ہے کونسا جس کے یہ اہلِ بیت شمار ہوتے ہیں وہ بیت ہے کونسا اللہ نے کہا بی بی تو میرے گھر کو بیت بنا دے بی بی نے کہا انعام میں دے گا کیا اللہ نے پکار کر کہا انعام بہت بڑا دوں گا جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا یہ خاموشی اب توڑنے والا ہوں اللہ نے کہا انعام بہت بڑا دوں گا بی بی نے کہا انعام کا اعلان تو کر دے میں قدم تیرے گھر کی طرف اٹھاتی ہوں اللہ نے کہا سن بی بی آدم کے اولاد آلِ آدم کہلائے گی ابراہیم کے اولاد آلِ ابراہیم کہلائے گی عیسیٰ کی اولاد عیسائی کہلائے گی تو میرے گھر کو بیعت بنا دے میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری اولاد کو اہلِ بیعت بنا دوں گا نہیں جن کا ہاتھ ابھی بھی رہ گیا ریچے ان کے لیے پھر عرض کرتا ہوں وہ دن بھی آ گیا وعدہ وفاہ ہونے والا دن بھی آ گیا اور اس شب کو ہم نے دیکھا ایک مقدومہ خرامہ خرامہ اپنے گھر سے نکل کر بیتو شرف کی طرف جا رہی ہے اور در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ نہ لوں جو مجمع خاموش رہ گیا تو ان کی طرف سے بی بی سے پوچھنے لگا ہوں بی بی وجہ کیا ہے آپ نے در کو چھوڑا کیوں بی بی نے پکار کر کہا دیکھو اس در سے میں جاؤں گی نہیں بی بی کیوں نہیں جاتی کہا اگر اسی در سے چلی گئی تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا کہ مرضی سے آئی تھی یا منشہ خدا سے بلائی گئی تھی میں اس در سے نہیں جاؤں گی اچھا والی صاحب قبلہ سے میں نے پوچھا تھا قبلہ وجہ کیا ہے بی بی اس در سے کیوں نہیں گئی بھئی اگر تالہ لگا ہوا ہے تو اس کی چابی بھی تو ان کے گھر میں ہے نا چابی لے آئیں تالہ کھولیں داخل ہو جائیں تو قبلہ مسکرائے تھے مسکرائے کہنے لگے بیٹا یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے یہ صاحب نیجل بلاغہ کی بھی ماں ہے یہ اس در سے جائے گی نہیں کیوں کیونکہ جانتی ہے شہر علم کا در آرہا ہے اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے بی بی اس در سے نہیں جائے گی بی بی وجہ کیا ہے ذرا مجمع کو خود بتا دیجئے اس در سے کیوں نہیں جائیں گی بی بی نے پکار کر کہا یہ در دیکھ تو سائی کس پستی کا مالک ہے اور آنے والا کس بلندی کا مالک ہے یہ در وہ در ہے کہ لاکھ بھی یہیں سگیا منات بھی یہیں سگیا عزہ بھی یہیں سگیا حبل بھی یہیں سگیا بد اکل بھی یہیں سگیا بد شکل بھی یہیں سگیا بد شجرہ بھی یہیں سگیا ابو لہب بھی یہیں سگیا ابو جہل بھی یہیں سگیا نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے گئے رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی نیا در بنا کیوں کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں عوام کا راستہ اور ہوتا ہے امام کا راستہ اور ہوتا ہے یوں نہیں پہلے آواز دونوں آخری آدمی سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نارہِ حیدری وہاں سے در بنا بی بی داخل ہو گئی اب مجھے ذرا ایک سوال کا جواب تو دیجئے بی بی کے قدم رکھنے سے پہلے کعبہ کیا تھا بتائیے بُت قدہ بُت خانہ تھا نا بزرگ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں بُت خانہ بھئی جہاں پر ایک بُت ہوں بُت خانہ جہاں دو ہوں اس سے بڑا بُت خانہ جہاں تین سو ساٹھ بُت رکھے ہوں وہ سب سے بڑا بُت خانہ تھا کے نہیں تھا نا میں اسی ممبر کا واسطہ دیتا ہوں ذرا مولویوں سے پوچھو تو سئی یہ بُت خانے کو عبادت خانہ بنایا کس نے بی بی کے قدم رکھنے سے پہلے وہ تھا بُت خانہ بی بی کے قدم رکھنے کے بعد وہ ہو گیا عبادت خانہ خود تو رکو کرتے ہیں لیکن رکو کرنے کا حکم نہیں دیتے خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے تو رسول اللہ مسخرا کر کہا ہاں کعبہ موجود ہے لیکن کعبے کا مولود نہیں آیا مسجد موجود ہے لیکن امام نہیں آیا میں رکو تو کرتا ہوں لیکن رکو کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ رکو تو ہے لیکن رکو میں انگوٹھی زکاة میں دینے والا نہیں آیا میں سجدہ تو کرتا ہوں لیکن سجدے کا حب میں اس لیے نہیں دیتا کہ سجدہ تو ہے لیکن سجدے میں سر کٹانے والا نہیں آیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملہ کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی بس تمام کروں خدا کے قسم یہ وہ گھرانہ ہے جس کی خاطر اللہ نے کائنات کو خل کیا آدم کو قبول نہیں کیا جب تک کہ ان کا نور اس کی پیشانی میں نہ چمکنے لگا اس کو سجدہ نہیں کرایا اللہ کی رسالت کو تب تک مکمل نے کیا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نے کروا لیا اپنے گھر کو اپنا نہیں کہا جب تک کہ اس میں علی کو پیدا نہ کر دیا ان کو تو چھوڑیے ان کے در کا اتنا احترام بتایا کہ فرشتوں کو کبھی اسیر بنا کر بھیجا کبھی فقیر بنا کر بھیجا کبھی مسکین بنا کر بھیجا کبھی درسی بنا کر بھیجا کبھی جھولا جھولانے والا بنا کر بھیجا اگر ان عظمتوں کو پہچان جاتی دنیا تو آلِ نبی ننگے سر بزاروں میں نہ آتی میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج حسین کی پہلی قربانی کا ذکر کروں جب مولا نے فرمایا تھا نا مسلم کوفہ سے کافی خط آگئے مسلم تیاری کرو جا کے حالات کا جائزہ لو کہا آقا مجھے تنہا جانا ہے یا کسی کو لے کر جانا ہے کہا مسلم قربانی ہے اللہ کے راہ میں جو سب سے پیاری شائع ہے نہ اسے لے جاؤ مسلم نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا کوفہ تشریف لے آئے کوفہ میں آنا تھا کہ جوگ در جوگ لوگ آنا شروع ہو گئے ہاتھ پر بیعت ہونا شروع ہو گئی خط جانے لگے کہ یہاں سب آمن ہے سب لوگوں نے بیعت کر لی تاریخ اٹھا کے ذرا دیکھئے تو سعی قبلہ موجود ہے مسائب میں نے نہیں پڑھنا مجھ سے بڑے مسائب خان ممبر پر موجود ہیں لیکن تبرکا چند جملے جب فجر کی نماز جناب مسلم نے پڑھائی ہے نا تو پیچھے تین لاکھ کا مجمع تھا وہاں یزید کو پتا چلا یہاں کرفیو لگ گیا حکمران تبدیل کر دیا گیا اس نے سختی بڑھانا شروع کی جہاں فجر کے وقت تین لاکھ کا مجمع پیچھے مسلم کے نماز پڑھ رہا تھا زہر کے وقت تین ہزار رہ گئے اثر کے وقت تین سو تھے مغرب کے وقت تین کھڑے تھے اور عشاء کے وقت مسجد کے اندر اکیلا کھڑا تھا مسلم وہاں اعلان ہو گیا کہ مسلم جہاں ملے قید کر لیا جائے اور سر کلم کر دیا جائے مسلم جناب مسلم مسجد سے نکلے کبھی کوفہ کی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں آدھی رات کا وقت ایک مکان کے سامنے پریشان حال بکھرے بال سر میں خاک گھٹنے پہ ماتھا رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں گھر کی مالکن نے دیکھا نا کہ دروازہ اس کے گھر کا کھلا ہے وہ بند کرنے جو آئی نا اس نے دیکھا سامنے کوئی پردیسی بیٹھا ہے کہنے لگی ایوالغریب اوہ پردیسی تجھے معلوم نہیں کہ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میں کسی مشکل میں آ جاؤں تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا تھنڈی سانس لے کر مسلم نے کہا بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا اللہ کا گھر اس کا گھر ہوتا تو اللہ کے گھر چلا جا تھنڈی سانس لے کر مسلم کہتا ہے بی بی مجھے اللہ کے گھر میں بھی کوئی آرام نہیں کرنے دیتا کہ میں نہیں جانتی تیری وجہ سے کہیں میں مشکل میں نہ آ جاؤں بھر یہاں سے اٹھ جا کہ اچھا بی بی پریشان نہ ہو میں اٹھ جاتا ہوں جیسے ہی اٹھنے لگا اور یہ دروازہ بند کرنے لگی تو مسلم کی زبان سے نکل گیا یا علی ادرکنی یہ جملہ نکلنا تھا کہ اس بڑھیاں نے دروازہ بند کرتے کرتے کھول دیا آواز دے کر کرتی ہے یا آیوال غریب ادھر میرے قریب آ اوپردیسی میرے قریب آ اندر آ ذرا یہ بتا تو سعی تُنہیں اٹھتے ہوئے پکارا کسے ہے کہ نجف کے والی علی کے سوا کوئی ہے غریبوں کا کہ تُو نجف والے علی کو جانتا ہے کہ جتنا میں واقف ہوں اس علی سے کوئی واقف نہیں کہ کیوں تُو اس کے بیٹے حسین سے بھی واقف ہے کہ بی بی جتنا حسین سے میں واقف ہوں کوفے میں کوئی واقف نہیں ہے اس کا جسم کاپنے لگا اور کاپتی آواز میں پوچھتی ہے میرا تیرا تعریف نہیں ہے ذرا بتا تو سعی تُو کون ہے کہ بی بی میں حسین کا سفیر مسلم ہوں اتنا سننا تھا کہ اس بڑیاں نے سر سے چادر اتاری مسلم کے قدموں میں رکھ کے کہتی ہے مسلم تیرا میرا تعریف نہیں تھا میں نے تجھے اٹھنے کا کہہ دیا تھا قیامت کے دن مجھے بکشوانے والی ماں سے میری شکیت نہ کرنا بس تمام کروں وہاں تین دن رہے ہیں تین دن کے بعد فوجہ بھرنا شروع ہوئیں مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑھی آگئی پیروں میں بیڑھی آگئی اب روک کٹ گیا رکھ سار سے خون بہنا شروع ہوا اور حکم مل گیا کہ اس عمارت کی بلندی پر لے جا کر سر کلم کر دیا جائے اور یہ منظر منزل زبالہ پر بیٹے حسین دیکھ رہے تھے کیا منظر تھا کہ جناب مسلم سڑھیاں بھی چڑھتے جاتے ہیں اور زبان پر ہے السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ یہ جو منظر دیکھا نا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا ساتھ ہی جناب عباس بیٹھے تھے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ گئتے ہیں مولا کیا ہو گیا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا کہ عباس اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا میری ان دو انگلیوں میں تو دیکھنا اب کیا جناب عباس نے منظر دیکھا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے مسلم سڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عباس کہاں رہ گئے عباس میں تنہا رہ گیا علی اکبر میں تنہا رہ گیا اتنے میں جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہا آقا جس موجزے سے یہ منظر دکھایا ہے نا اسی موجزے سے مجھے کوفہ پہتا جیجئے اگر شام سے پہلے کوفہ کے دارول امارہ پر حسین تیرا پرچم نہ لہ رہا دوں تو عباس مجھے نہ کہنا حسین دیکھ تو صحیح مسلم تنہا کھڑا ہوا ہے کام مسلم تنہا نہیں ہے عباس ذرا اب جو منظر دیکھ اب جو جناب عباس نے منظر دیکھا تو کیا منظر دیکھا جناب مسلم کا سر جھکا ہوا ہے جلاد نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے ایک طرح رسول خدا ہیں اور جناب عقیل رسول خدا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں آقا میری اولاد سے راضی تو ہے نا آقا میری اولاد سے راضی تو ہے نا کہا مولا اب وارس پہنچ گئے کہا عباس ذرا اب تو منظر دیکھ اب جو منظر دیکھا تلوار چل چکی تھی سر گر رہا تھا اور جہاں سر گر رہا تھا نا وہی کالے برکے کے اندر ملبوس ایک مغدومہ جھولی پھیلائے کہہ رہی تھی مسلم بقیہ چھوڑ کر آئی ہوں تیرا سر میری جھولی میں آئے مسلم یہ منظر جو جناب عقیل حسین نے دیکھا نا اپنی جگہ سے اٹھے سیدھا اس خیمے میں آئے جہاں مسلم کی بیوہ تھی جیسے خیمے میں قدم رکھا نا مسلم کی بچیاں دوڑتی ہوئی مامو مامو کہتی امام عقیل حسین کے قدموں سے لپٹی کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں کبھی گردن چوبتے ہیں کبھی کلائی چومتے ہیں بنی حاشم کی لڑکیا تھی نا ایک دم تڑپ کے کھڑی ہو گئی کہا مامو آج تو آپ ہم سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچیوں سے کیا جاتا ہے کیا ہم یتیم ہو گئی کیا یتیم ہو گئی میں ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا مولا مسلم کے یتیم بچیوں سے بے شک پیار کیجئے لیکن سکینہ کو چھپا دیجئے کیوں جب وہ یتیم ہو گی کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوگا کوئی دور کھیچے گا کوئی تمہا چھے مارے گا کلالا نتولا لکھوں سے موسیقی موسیقی